اسلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو جو زیارت کروانے لگا ہوں وہ ہے امام زادہ جناب حضرت موسیٰ مبرکہ اور چیلہ اختران یہ زیارت ایران کے شہر کم میں موجود ہے حضرت موسیٰ مبرکہ امام تکی علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور امام نکی علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں کم میں یہ زیارت چیلہ اختران کے نام سے مشہور ہے اور اسی مقام میں ایک اور زیارت بھی موجود ہے جو کہ امام سجاد علیہ السلام کی نوئی پشت میں سے ہے حضرت زاہد ایران کے شہر کم میں بی بی معصومہ اکم کے بعد ایک یہ بہت بڑی زیارت ہے اور کہا جاتا ہے کہ بی بی معصومہ اکم کی زیارت کرنے کے بعد حضرت موسیٰ مبرکہ کی زیارت کے لیے ضرور آئیں مدینہ میں حضرت جواد علیہ السلام کی شادی ہوئی ایک خاتون کے ساتھ جن کا نام حضرت سمانہ خاتون تھا حضرت سمانہ ایک بہتی باتقوی اور باپرہیز خاتون تھی جن کے بارے میں امام خود فرماتے ہیں کہ یہ خاتون جنت میں صدقین اور صالحین کی مادر گرامی شمار کی جائیں گی ایک دفعہ امام جواد علیہ السلام مدینہ سے بغداد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور اپنے فرزندان کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیے کہ وہاں سے واپسی میں آپ کے لیے سوگات میں کیا لے کر آؤں تو امام حدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ میرے لیے وہاں سے ایسی تلوار لے کر آئیے گا کہ جس کی دھار بہت تیز ہو لیکن حضرت موسیٰ مبرکہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے عصب سواری لے کر آئیے گا وہاں پہ امام جواد علیہ السلام ان کے لیے فرماتے ہیں کہ حادی بلکل مجھ پر گئے ہیں اور حضرت موسیٰ مبرکہ بلکل اپنی والدہ گرامی پر گئے ہیں یعنی حضرت موسیٰ مبرکہ زہد میں تقویے میں اور پریزگاری میں بلکل اپنی مادر گرامی سے تشبیح رکھتے ہیں حضرت موسیٰ مبرکہ دو سو چھپن ہجری کمری میں کم سے کوفہ تشریف لے کر آئے اور آپ جب کوفہ پہنچے تو آپ نے اپنے چیرے کو ایک کپڑے سے دھامپ لیا مقیمے کم نے آپ کو کم میں رہنے کی اجازت نہیں دی تو حضرت موسیٰ مبرکہ کم سے کاشان کی طرف ہجرت کر گئے کچھ عرصہ گزنے کے بعد جب کم کے شرفہ علی بن آدم اشری متوجہ ہوئے تو وہ حضرت موسیٰ مبرکہ سے ملاقات کے لئے کاشان میں گئے تو وہ آپ کو بڑے احترام کے ساتھ کم لے کر آئے اور آپ کے لئے یہاں پر گھر کا بندوباس کیا گیا اور دیگر ضروریات زندگی کا پورا کرنے کے لئے حضرت موسیٰ مبرکہ کے سپورٹ کچھ زمینے کی گئی دو سو چھانوے ہجری کمری میں بیاسی سال کی عمر میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے یہ جو ذریعہ آپ اس ٹائم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ذریعہ ہے چیلہ اختران کہ جس کے نام سے یہ پوری زیارت کی جگہ مشہور ہے اس جگہ کو چیلہ اختران اس لئے کہا جاتا ہے کہ جو ذریعہ آپ اس ٹائم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اس ذریعہ میں چالیس امامزادیاں اور امامزادوں کی قبر مبارک موجود ہے کہا جاتا ہے کہ اس دور میں مخالفین نے ایک گھر کی چھت گرا کر سیدزادے اور سیدزادیوں کو شہید کر دیا تھا ابھی میں آپ کو تھوڑا قریب سے لے جا کر دکھاتا ہوں تو آپ کو اندر چالیس قبر مبارک نظر آئیں گے ابھی آپ کو باہر کی طرف لے کر چلتا ہوں جہاں پر امامزادہ زاہد امام سجاد علیہ السلام کے بیٹے جو کے نویں پشت میں سے ہیں ان کی زیارت موجود ہے اور آپ سب دیکھنے والوں سے ہر بار کی طرح ایک ہی درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اب جب یہاں پر جائیں گے زیارات کے لئے تو آپ کو بہت سے مقامات پر ایسا نظر آئے گا کہ جیسے آپ فرش پر اگر دیکھ سکیں تو نام لکھے ہوئے ہیں یہ صرف نام نہیں ہے ان کے نیچے قبریں موجود ہیں اور یہ تقریباً کافی سارے مقامات پر ایسے ہی آپ کو قبریں دکھائی دیں گی اور یہ زیادہ تر جو شہدہ یا شہید ہوتے ہیں ان کی قبریں ایسے مقامات پر بنائی جاتی ہیں کچھ لوگ اس چیز پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ ان پر چل رہے ہوتے ہیں لیکن ان ناموں کے ساتھ علیہ السلام یا ایسا کچھ نہیں لکھا ہوتا تو شاید اس ورے سے یہ لوگ اس طرح نیچے نام لکھنا مناسب سمجھتے ہیں تو یہ ذریعے پاک ہے امام زادہ زاہد کی جو کہ امام سجاد علیہ السلام کے نوے پشت میں سے اولاد ہیں تو جی ویڈیو کے در احتتام کرتے ہیں اور دعا گا ہوں اللہ پاک صدقہ محمد وعالی محمد کا آپ سب کو یہ ذرات کرنے کی توفیق اور شرف اتا فرمائیں آپ سب کی جو جو مشکلات ہیں مولا صدقہ محمد وعالی محمد کا آپ کی تمام مشکلات کو اٹھا لیں جو بے روزگار انہوں نے ایک روزگار اتا فرمائیں جو مکروز ان کے کرز اپنے غیب کے خزانوں سے اتا فرمائیں خدا حافظ یا علیہ السلام مدد